کرونا وائرس پر قابو پانے کا مشن ایرانی حکومت نے ماسک نہ لگانے والوں پر بھاری جرمانوں کا اعلان کر دیا ایران کے در الحکومت تہران میں کرونا سے بچاؤ کے لیے فیس ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق سادر حسن دوحانی نے فیس ماسک پر سختی سے عمل درامت کرنے کی عداد کرتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانوں کا اعلان کر دیا ہے سادر حسن دوحانی نے کہا ہے کہ تہران میں پبلک مقامات پر ماسک نہ پہننے والوں پر جرمانہ کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ فیس ماسک نہ پہننے والوں کو پانچ لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا جبکہ کرونا سے متاثرہ شخص اپنے اہلے خانہ کام کی جگہ اور رابطے میں رہنے والوں کو وبا سے متعلق آگاہ کرے گا اور دو ہفتے کرنٹینہ کرے گا سادر نے کہا ہے کہ ایسا نہ کرنے والے کو بیس لاکھ ریال جرمانہ ہوگا درانے ڈرائبنگ فیس ماسک نہ لگانے والے ٹیکسی ڈرائبر کو دس لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا جبکہ بغیر ماسک والے مسافر کو ٹیکسی میں بٹھانے پر دو لاکھ ریال جرمانہ ہوگا